السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو خلیل الرحمن قمر کیس دن بہ دن اس میں نیو ٹویسٹ اینڈ ٹرنز آئے چلے جا رہے ہیں تو خلیل الرحمن کو لے کر ایک یہاں پر ویڈیو لیک ہوئی ہے جو کہ بلرڈ ہے بٹ جہاں کہیں پر بھی اس ویڈیو کا آکس بھی نظر آئے تو اسے دیکھ کر شرم سے آنکھیں جھک گئے اب کیا ہے جناب جب لوگ اس ویڈیو پر باتے کر رہے ہیں تو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ایبو پر پردہ ڈالو دیکھیں جناب سب سے پہلے تو آپ کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے ایک وہ ہے جو کہ کسی کی رضا اور مرضی سے کوئی کام کیا کیا اور وہ ان لوگوں کے درمیان باتیں ان کی پرسنل لائف ہے لیکن وہ چیز بطور جرم ریپورٹ نہیں ہوئی ہے لیکن یہاں پر مسئلہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے مسئلہ یہ ہے جناب کہ جو خلیل الرحمان کمر صاحب ہیں ان کا پورا جو ایک قصہ ہے وہ یہاں سوشل میڈیا پر نیوز چینل پر ایک ایک ریپورٹنگ چینل پر ریپورٹ ہو گیا خود اس کے بارے میں خلیل الرحمان صاحب نے بارہا اپنے اسٹیٹ ونٹس دیئے جب تک ویڈیو لیک نہیں ہوئی تھی تو خلیل الرحمان صاحب بہت ٹیشن میں تھے بہت ترنگ میں تھے ان کی کہانی یہ تھی کہ گن پوائنٹ پر ان کا ای ٹی ایم ان کی اساسے اور ان کی تمام تر قیمتی چیزیں جو ہیں وہ چھین لی گئی اس کے بعد جو اغوکار تھے انہوں نے انہیں گھمایا پھر آیا ان کو جو ہے منٹلی بریکڈاؤن کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ اپنے اساساجات کے بارے میں بتا دیں لیکن جب دیکھا اس شخص کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو پھر اس کو ویرانے میں پھیک کر چلے گئے یہاں سے ان کو ریکور کیا گیا اور اس کے بعد یہ انٹرویوز کی ضد میں آ گئے انٹرویو کا جو پہلا بیان تھا وہ یہ تھا کہ انہیں ڈاکٹر نے پاس سال ہو گئے اندھیرے میں رہنے کہا ہے اور دن کی روشنی میں نکلنے مانا کیا that's the reason کہ جو خلیل الرحمان صاحب ہیں وہ رات کی اندھیروں میں نکلتے ہیں اور اپنے پروجیکس کے لیے بہت سی میٹنگز کرتے ہیں مزید خلیل الرحمان صاحب نے اپنے انٹرویوز میں کہا تھا کہ بہت سارے خواتین ہیں جن کے ساتھ وہ گپ لگاتے ہیں لیکن کیونکہ وہ خواتین ان کے ساتھ گپ لگاتی ہیں اس لیے وہ خواتین دو ٹکے کی نہیں ہیں لیکن اب جیسے ہی ان کی کچھ ویڈیوز وائرل کی گئیں جو کہ نہ زیبہ نہ مناسب ہیں تو اس کے بارے میں جب چرچے شروع ہوئے تو خلیل الرحمان صاحب نے ان ویڈیوز کو فیک نہیں کہا وہ کہ لوگوں نے کوشش کی کہ شاید کہ یہ کوئی ڈیپ فیک ویڈیو ہو لیکن نہیں جناب خلیل الرحمان قمر صاحب نے اپنا تمام تر جو گناہ ہے اسے قبول کیا اور اس گناہ کو کس طرح قبول کیا یہاں پر میں ایک نیوز کلپ دیکھ رہی تھی جہاں پر خلیل الرحمان قمر صاحب نے کہا کہ یہ حرکتیں جو ان سے کروائی گئی ہیں جو اس ویڈیو میں نظر آ رہی ہیں وہ گن پوائنٹ پر کروائی گئی یہ رغمالیوں نے ان کو فورس کیا کہ آپ کو لڑکی کے ساتھ فزیکل ہونا ہے آپ کو لڑکی کے ساتھ بہت غلط طریقے سے فزیکل ہو کر مشو کرنا ہے اور یہ رغمالی اسے کیپچر کریں گے خلیل الرحمان صاحب نے احتجاج کیا کہ ارے بھئی گن پوائنٹ پر ایسی حرکتیں کون کر سکتا ہے گنز ہٹالو اس کے بعد میں آرام سے یہ حرکتیں کر لوں گا جب عجیب بےوقوفانہ اسٹیٹمنٹ ہے یہاں پر کچھ سوالات اٹھتے ہیں خلیل الرحمان صاحب جس طرح اپنی کریڈیبلیٹی کو لے کر بہت کانفیڈنٹ تھے اور ان کا ایک انٹرویو آیا تھا اور یہاں پر وائرل ہو رہا تھا کہ توڑی بہن پھڑی گئی مطلب عورت کو ہی یہ رسوہ کر کے عورت کو ہی یہ غلط دکھا رہے تھے تمام تر چیزیں انہوں نے لوگوں سے چھپا کر رکھے تھیں یہ والا جو ایک ویڈیو سین تھا یہ لوگوں سے چھپا کر رکھا تھا اگر یہ اپنے بیان میں اگر یہ اپنی باتوں میں اگر یہ اپنے اسٹیٹمنٹ میں اتنے سچے اور گھرے تھے تو انہوں نے یہ بات فرسٹ نوٹ پر کیوں نہ بتائی کہ ان کی کچھ نازیبہ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی لی گئی ہیں کیونکہ انہیں اتنا تو اندازہ ہوگا نا کہ جن لوگوں نے یہ نازیبہ ویڈیوز لی ہیں اور گن پوائنٹ پر لی ہیں اور ان سے بنوائی ہیں مطلب شرم کا مقام ہے تو یہ ویڈیوز کبھی نہ کبھی تو سوشل میڈیا پر تھرو کی جائیں گی ان کے غلاف استعمال کی جائیں گی تو کیوں نہیں انہوں نے اپنا دل بڑھا کر کے اور حوصلے کے ساتھ جو بھی تمام تر واقعات ان کے ساتھ پیش آئے تھے یہ تمام تر واقعات میڈیا کو کیوں نہ بتائے اور جب یہ ویڈیو آئی اور دیکھا کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن تو انہوں نے کہانی بنا ڈالی کہ گن پوائنٹ پر ان سے یہ تمام تر کام کروائے گئے حیر جناب کیا ہے کیا نہیں ہیں معاملات کورس میں ہیں دونوں کے وکلہ جو ہیں وہ آرگیومنٹس پر ہیں دیکھتے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے کون پھڑا گیا کون ہنی ٹرپ میں آیا اور کون جو ہے وہ جالساز نکلا کس کے بدھ کے مینار دھردھر کر کے گئے یہ تمام تر چیزیں تو ہو جائیں گی ٹائم کے ساتھ لیکن اللہ سے آفیت مانگے کیونکہ عزتیں جب اللہ عطا کرتا ہے تو آپ پر ریسپونسیبلیٹی آتی ہے کہ اس عزت کو آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے اس عزت کو آپ کو بنا کر رکھنا ہے اس عزت کو اپنی ڈھال بنا کر دوسروں کو رسوہ نہیں کرنا دوسروں کے کرداروں پر بہتان نہیں لگانا دوسری عورتوں کو دو نمبر نہیں کہنا اصلاح کرنی ہے لوگوں کو دھکے دے کر گرانا نہیں ہے اسی کے ساتھ کہوں گے خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ